کہ یار انگلینڈ کے لیے یہ ڈوب ماننے کا مقام ہے اس کی پر انہوں نے پاکستان کے جھوٹا خالی ہے پاکستان سے امپریس ہوگے پاکستان کے پیچھے لگ گئے ہیں اس کا سکوٹ چار سو تھا آراؤنڈ باؤنڈ چار سو تھا لیکن انہوں نے سمجھا ہی کچھ نہیں ہے مطلب کہ یار وہ ان کو کھیل نہیں آرہا پورا ٹونیمنٹ کا ستیہ ناز کر کے رکھ دی ہے انگلینڈ شوکے ہو گئے ہیں یہ سمجھتے ہیں بہامی ہے بہت کھیل تھوڑا تا کھیلنگ نورمال سے کھیلیں گے چھکے لگ جائیں گے سب کھیلنگ جا رہے شوکے ہو کر دماغ آؤٹ کر بیٹھے ہیں پاکستانی بھی ڈیلیو نظر ہوئے ہیں ان کو چلو پاکستان چھوڑو یار ان کو ملکہ خیال نہیں ہے افغانستان نے انگلینڈ کو آرہا دیا اور سوٹ افریقہ نے انگلینڈ کو آرہا دیا یہ لیتا جاتا نظر آ رہا ہے مجھے انڈیا جو ہے اپنے پروفارمس جو اچھی کرنے کوشش کر رہی ہے کر بھی گئی ہے کسی لیا سے بھی ملک کا نام آگے لے جائے کرکڑیا یا سیاست پر کسی لیا سے آگے لے جائے ہم تو کسی لیا سے بھی آگے نہیں ہیں آپ کے نام علی علی آپ نے میچ دیکھا جس طرح سے سوٹ افریقہ نے انگلینڈ کو آرہایا کیا کہیں گے اس پر سار اس میں یہ کہیں گے کہ انگلینڈ کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ یار اتنی ہیوی ٹیم ہونے کے باوجود کرکٹ بانی ہے کرکٹ ہونے کے باوجود وہ مسلسل ہی ہاری جا رہے ہیں مسلسل ہی شکاست کا سامنا کرنا پاڑا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں مطلب کہ یار اتنی بڑی ٹیم ہو کے اتنا اتنوں کونفیڈنس لیول اتنے اچھے پلیئر اور ماشاء اللہ سے ان کے چار پانچ تو اتنے اچھے پلیئر تھے کہ یار وہ اکیلے ہی مطلب کہ تری فیفٹی تاک لگ باگ یار لے کے جا سکتے تھے مطلب کہ یار وہ ان کو کھیلنے نہیں آرہا پورا ٹونے مینٹ کا ستیہ ناز کر کے رکھ دی ہے ایز ایک کرکٹ لیور میں انگلینڈ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا رہا ہوں اور یار انگلینڈ نے اتنا گندہ ہا رہے ہیں مطلب کہ یار ایک چھوٹی چھوٹے ٹیم ان کو آرہا رہی ان کے یہ کیا کر رہے ہیں یعنی کہ افغانستان نے انگلینڈ کو آرہا دیا اور سہود افریقہ نے انگلینڈ کو آرہا دیا اور گندی طرح آرہا ایک ہوتا ہے نا کہ یار کوئی میچ دیکھنے کو ملتا کوئی مزے آتے میچ اس دیکھنے کے مطلب کہ وہ حساب ہی نہیں تھا سہود افریقہ اس ورلڈ کپ کا دوسرا بڑا میچ کے دوران اس نے سکور جنریٹ کیا ہے اگر ہم بات کریں چار سو کے فگر کو اس نے ٹچ کیا اس سے پہلے اس نے سری لنکا کے گین جو ہے وہ چار سو ٹائس سکور منایا اور آج کے میچ میں بھی اس نے چار سو کا ٹارگٹ دے دیا ہے انگلینڈ کو جو کہ وہ نکام رہا کیا کہیں گے انگلینڈ جو ہے وہ آج کا میچ بھی شکست کھا چکا ہے تین میچ وہ مسلسل ہار چکا ہے یار میں تو آپ کیا یہ سوال بندہ رکھے آپ نے برینڈ سوال کیا یہ سوال بندہ بابا رازم کیا کے رکھے بھئی اس کو غیرت کرنی چاہیے کہ سہود افریقہ نے اسی ہمینڈ میں دوسرا بڑا جو ہے وہ ٹارگٹ دی ہے وہ بھائی سوال افریقہ جیسے ٹیم ہر پلئیر پرفارم کر رہا ہے ہر پلئیر بیٹنگ جو مرزی شعبہ آپ لے لو بیٹنگ لے لو بیٹنگ میں پرفارمنس میں نظر آئے گی آپ کو بولنگ لے لو بولنگ میں ان کی پرفارمنس نظر آئے گی فیلڈنگ لے لو فیلڈنگ میں ان کی پرفارمنس نظر آئے گی یہ کیا کر رہے ہیں اچھا سر میں یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جگہ ویسٹرن ڈیز کو موقع ملنا چاہیے تھا اس ورلڈ گاب میں کیونکہ ہماری تو پرفارمنس اس رائم اتنی اچھی نظر آئے گی یقین مانے قسم سے یار آپ بہت مسکا رہے ہیں ونڈیز کو یار آپ کمال کی ٹیم تھی مزہ آتا تھا میں آج دیکھنا پریشری نہیں لیتے تھے آگے انگلینڈ ہے سہود افریقہ انڈیا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی کر رہے ہیں سر کسم سے بہت مسکا رہے ہیں اس کو مسکا رہے ہیں اٹمائر کو مسکا رہے ہیں لینڈی سیمنز کو مسکا رہے ہیں مطلب کہ یار نکلوس پورا ہوتا کمال ہو جاتا خدا کی قسم ان سے واقعی 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 ان سے اچھی ٹیم ہے یار ونڈیز وہ ہونی چاہیے تھی مزہ آتا کم از کم ایک میچ دیکھنے کو ملتا مطلب کہ یار دیکھیں ونڈیز کا ایک ریکارڈ ہے کہ یار ان کا سارے میچ نکال لو ان کے چھکے آپ کو نظر آئیں گے جیسے کی ہم ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں اور ورلڈ کپ میں مسلسل اگر ہم بات کرے نیوزی لینڈ اور انڈیا کے حوالے سے دونوں ایسی تگریر ٹیمیں نظر آ رہی ہیں اور تیسری جو ہے وہ ساؤت افریقہ ہے تو کیا کہیں گے یہ ورلڈ کپ میں مجھے تین ایسی ٹیمیں نظر آ رہی ہیں جو پریشر دے رہی ہیں دوسری ٹیمز پہ آپ کو کہہ لگتا ہے سمی فائنل یا فائنل تک کون سٹی میں نظر آ رہی ہے آپ کو بھائی میں تو یہی کہوں گا جس طرح ساؤت افریقہ کے پرفارمنس جا رہی ہے نا جس طرح وہ محنت کر رہے ہیں جس طرح ان کے لڑکے یار بیٹنگ کر رہے ہیں اس کے بعد بولنگ اٹیک ان کا زبردست نظر آ رہا ہے انگلینڈ جیسی بیٹنگ کے اگنس ان کا بولنگ اٹیک دیکھو چالیس پہ پانچ پچاس پہ چھے یعنی کہ یار وکڑ پہ وکڑ ہم کہتے ہیں میں اس طرح چھکے لگنے چاہیے تھے یہ وکڑ لے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ محنت کرتے ہیں یعنی کہ ایک ورلڈ کلاس ٹیم بن چکی ہے ساؤت افریقہ اور انڈیا کے والے سے کیا کہیں گے بھائی میں یہ کہوں گا کہ میں نمبر ون پر ساؤت افریقہ کو رکھوں گا نمبر ٹو پر انڈیا کو رکھوں گا اور میرے میٹسٹ کے مطابق جو ہے سیمی فائنل آپ کو بتا ہے انڈیا ساؤت افریقہ یہ کنفرم ہے ٹھیک ہے کل کا میچ آپ کو کیا لگتا ہے کون ون کرے گا کیا لگتا ہے کل میچ انڈیا ون کرے گا یا پھر نیوزی لینڈ دونوں ہی ایسی ٹیم ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی میچ ہارا نہیں ہے اس ورلڈ کپ کا سار میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ برادر نیوزی لینڈ نوڈ اوٹ بہت اچھی ٹیم ہے اور ان کے پلیئرز میں کونفیڈنس کونفیڈنس لیول ہے ان میں ایک مومنٹم نظر آتا ہے ان کو پلیڈ کا پتہ ہوتا ہے ایک ایوری سے کھیلتے ہیں اگر آپ رویندرا کی بات کرو رچان رویندرا نئے پلیئر آئے ہیں انہوں نے موقع دیئے نیوزی لینڈ نے ان کو انہوں نے پرفارم کر کے دکھا ہے ان کے میچ ایننگ ایننگ کھیلتے ہیں وہ ڈیوڈ کونوے ہو گئے کین ویلیم سان ہو گئے مطلب کہ یہ وہ ڈیری میچل یہ وہ پلیئرز ہیں دو ٹیمے رکھوں انڈیا کو ٹف ٹائم دینے والے ہیں میں صرف آپ کے سامنے دو ٹیمے رکھ رہا ہوں دولوں میں سے کس کا ورڈ گاب ہو سکتا نیوزی لینڈ یا انڈیا نیوزی لینڈ کیونکہ نیوزی لینڈ میند کر رہے ہیں اور وہ اور وہ کمال کی کرکٹ کھے رہے ہیں اور وہ دو اہدار چوبیس کے کرکٹ کھے رہے ہیں دو اہدار تیز کی نہیں دو اہدار بائس کی نہیں اندیس سو ستر والی پاکسان والی کرکٹ ہم گراؤنڈ ہے انڈیا کی ہم گراؤنڈ سے لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ لے جائے گا بھائی اگر یہ انڈیا کل کا میچ آپ دیکھ لو اگر انڈیا رچن رویندرہ ڈیوڈ کونوے کین ویلیم سن ڈیری میچل میچل سینٹینر ان کو اگر کور کر لیتے ہیں نا تو انڈیا وین کر سکتا ہے لیکن اگر کور نہیں کریں گے تو میں ابھی کہہ رہا ہوں کل کا میڈ نیوزی لینڈ گن کرے گا ٹاف ٹائم دے گا اور نیوزی لینڈ بہت زیادہ ہارڈ ورک کر کے آیا ہوئے یہ کل انشاءاللہ ٹاف ٹائم دینے والے سر سعود افریقہ اس ٹائم پرفارمس دکھا رہا ہے اور اپنی پرفارمس پر وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس ٹائم انہوں نے آج کا سکوٹ چار سو تھا آراؤنڈ باؤنڈ چار سو سکتا ہے لیکن انہوں نے سمجھا ہی کچھ نہیں ہے وہ بھائی انہوں نے جیتے ہیں ان کی پولیش ہوئے میچ ہیں وہ خود کو پولیش کیا انہوں نے وہ جیت گئے ہیں اور ان کا جیتنا بنتا ہے کیونکہ ہم کرکٹ کی بات کریں نا پاکستانی کرکٹ کے لحاظ سے تو پاکستان اس ٹائم فولڈ آ رہے سر میں کہنا انہوں نے جھوٹا کھایا پاکستان کا جنولی انہوں نے جھوٹا پاکستان کا کھا رہا ہے براہ نہیں ہے انہوں مافی دیو یار انہوں نے جونس ہیں نا واقعی ہی پاکستان کا جھوٹا کا ہے پاکستانی بھی ڈیلیو نظر ہوئے ہیں ان کو چلو پاکستان چھوڑو یار ان کو تو ملک کا خیال نہیں ہے کم سو کم آپ لوگ کر لو آپ لوگ تین ہر گئے ہو دیکھو یار اپنے آپ کو کچھ کرو کچھ آگے آؤ ٹی کا ورلڈ کپ گھیلنا توسی تینڈی کرن دے جب ٹی کا تنہاں نہیں گھر بیٹھ گے وہ بھائی پیچھے پاکستان کا جنون دیکھو پاکستانی عماموں کا جنون دیکھو کہ کسی لحاظ سے بھی ملک کا نام آگے لے جائے کرکڑیا یا سیاست پہ کسی لحاظ سے آگے لے جائے ہم تو کسی لحاظ سے بھی آگے نہیں ہیں اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر انڈیا کی بات کریں وہ سلسل اس ورلڈ کپ کے چار میں جو ہوئے ہیں وہ انہیں تمام میچز کو وہ ون کر چکا ہے کیا لگتا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں انڈیا کی جو ہے وہ ایک ڈھاگ ہے ایک جو پریشر ہے وہ دوسری ٹیم پہ بنای رکھا بنا کے رکھا ہوا ہے کیا کہیں گے سوالے سے سر انڈیا انڈیا کی سمجھ نہیں آرہی جانوالی لیٹل ہی ہمیں سمجھ نہیں آرہی انڈیا کر کے رہا انڈیا بھائی جان وہ اس ٹائم میچ کھیر رہا ہے جو آپ کو بھی سمجھ نہیں ہے وہ جادو کر رہے ہیں جانوال ان کی ٹیم میں اس ٹائم جادو پڑھ گیا ہے کی کروالی بات ہے وہ موووی ان کی ہے یا دوب دوب انہوں نے پاکستانیوں کو کہا رہے ہیں دوب وہ زہاب ہیں ان کا لیکن انڈیا انڈیا بھائی وراہت کولی کیر راہل شومل گل یار ویل پاکستانی میڈیا کا تو پہلے ہی کہنا تھا کہ ہارتک بانڈیا نے جس طرح سے جادو کر کے پاکستانی کھلاڑے امام کو اوٹ کیا تو کیا وہ واقعی کھلا جادو کر رہے ہیں سر پاکستانی ٹیم میں تین بند ہیں جو اس ٹائم اپنی پرفومنس دکھا رہے ہیں امام اوناک کا ہے عبداللہ شفیق ہے تیگہ اور رزوان ہے یہی نظر آ رہے ہیں کیپری میں تو رزوان ہے کیونکہ اس کی جگہ تو وہ فیلڈنگی رزوان بچارہ لے ہی نہیں نہ سکتا اس لحاظ سے یار آپ لوگ اگر تین وہ بندے چاہنے ہیں یار بابر آدم خدا آگا کھوف کر یار پاکستان کو آگے اگر تو ورلڈ کپ لے گئے گا ہے کہ نا یقین ہمار نے پتہ نہیں کنی کی دنیا تیرا استقبال کرنا ہمیں سعود افریقہ کے حالے سے کیا کہیں گے لاس پی جس طرح سے اس نے میچ کو ون کیا ہے وہ اس ورلڈ کپ کا تیسرا میچ ون کر چکا ہے ایک میچ وہ اس نے لوس کیا کیا کہیں گے کیا وہ بھی اس ورلڈ کپ میں پریشر بیلڈ کرے گا دوسری ٹیمز کے اگنس سر سعود افریقہ اور انڈیا کا می بھی می بھی کے فائنل میں ٹاکرا ہو جائے ٹھیک ہے یہ نظر آ رہا کیونکہ پاکستان کا پہلا دوسرا میچ اگلہ ہے وہ باہر نیوزی لینڈ ہے سر سر وہ نیوزی لینڈ ہے کوئی رولہ نہیں ہے لیکن سعود افریقہ بھی ٹیم ٹاف ہے اس ٹائم کیونکہ پالش بہت ایوی ہو رہی ہے یارے یہ جو انگلینڈ ہے نا ویسے تو بہت اچھی ٹیم ہے اس کی پر انہوں نے پاکستان کے جھوٹا کھا لی ہے پاکستان سے امپریس ہو گے پاکستان کے پیچھے لگ گئے ہیں پاکستان ہار رہے ہیں وہ فیموس ہو رہے پاکستان ہار ہے ہے کیا کہیں گے انگلینڈ کو ایسا کیا ہو گیا جناب بانیے کرکٹ ہونے کے باوجود اتنی پور پرفومنس اور جناب آپ دیکھیں کہ افغانیستان جیسے ٹیم سے وہ ہار گئے ہیں یاری انگلینڈ شوکے ہو گئے ہیں یہ سمجھتے بہامی ہے بہت کھیل تھوڑا تا کھیلنگ نورمال سے وہ کھیلیں گے ٹچو گارہ کرنے چھکے لگ جائیں گے ان سب کھیلنگ جا رہے ہیں شوکے ہو کر پاکستان کے والے سے کیا کہتے ہیں جیسے پاکستان کی پرفومنس ہے کیا کب تک پاکستان واپس آ رہا ہے پاکستان مجھے نہیں لگتا واپس آتا ہے پاکستان اپنے مزے میں اپنے چھشکے مارا اور کچھ بھی نہیں ہے پاکستان ہارے گا اتنا مجھے بتا ہے انڈیا کی پرفومنس دیکھ رہے ہیں سلسل بڑی زبردست ان کی جیت نظر آ رہی ہے اور اس ورلڈ کپ میں دیکھا جائے اپنے مزے میں کچھ کر رہی نہیں رہا بات ہے موٹھ آگے پاکستان ہمارے کپٹن بابر کو سیکھنا چاہیے اس کو شرم کرنی چاہیے پہلے شرم کرنی چاہیے بابر آزم کو بابر آزم کو یہ بس اپنے مزے میں ہمارے کچھ کر رہی نہیں رہا بات ہے موٹھ آگے پاکستان بابر بھاگ جاتا ہے اوکی سر تینکو سر بچی